سپر بھات نمسکار بہت بہت سواغت آپ سبھی کا گوڈ بارننگ بیہار جھار کھن میں میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ شروعات ہم کیمور کی خبر سے کریں گے جہاں پر سی او پر ہنست بھیڑ کا حملہ ہوا ہے رامپور سی او پر لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے سی او سمیت چار لوگ اس دوران زخمی ہو گئے ہیں زمین ویواد سلجانے کے لیے سی او یہاں گئے ہوئے تھے ایکسکلوزی تصویریں اس دوران کی آپ کے سامنے ہیں تیرہ لوگوں کے خلاف اس گھٹنا کے بعد معاملہ درج کر لیا گیا ہے چار محلاؤں کو بھی پولس نے گرفتار کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی وہاں ستھتی بن گئی تھی جب سی او یہاں زمین کا ویواد سلجانے کے لیے گئے تھے لاپی بلنوں سے لیس گرامینوں نے سی او کی گاڑی پر پہلے حملہ بول دیا اور پھر اس کے بعد سی او کو بھی انہوں نے مارا سی او کوئیپ ساتھ بھی ان کی جھڑپ ہوئی اور یہاں محلائیں بھی آگے بڑھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے اس پورے معاملے میں مرچہ سنبھالتی ہی دیکھی جا سکتے ہیں اور وہیں اسی پورے معاملے کی مدنظر چار محلاؤں کو بھی فیلحال پولس کی طرف سے گرفتار کیا گیا ہے یہ ایسی ستھتی یہاں پر بن گئی تھی جیسے تیسے یہ کہا جائے کہ بچتے بچاتے یہاں سے سی او بھاگنے میں کامیاب ہوئے ان کا جو سرکشہ گارڈ ہے سرکشہ کرلے گی ہمت کی دونوں کی داد دینی پڑے گی کہ لوگوں کی بھیڑ کے باوجود انہیں اپنی ڈیوٹی کو انجام دیا دو سرکشہ کرمی وہاں پر سی او کے دیکھنے کو مل رہے ہیں جنہوں نے وہاں سی او کو سرکشت باہر نکالنے میں مدد کی اور جیسے تیسے ان کو ان کی گارڈی کے اندر لے کر گئے اور پھر وہاں سے ترنت بینا دیر لگائے بھاگنا ہی مناسب سمجھا جان بچا کر وہ اپنے وہاں سے نکلے مکل جائے سوال سے بات کرتے ہیں کیمور سنبتہ مرسا جڑ چکے اور جانکاری پر مکیش ایسا لگ رہا ہے کہ انتظار ہی کیا جا رہا تھا کہ کوئی ادھکاری کوئی پولیس سکھ وہاں وہاں پر آئے اور گرامین اس پورے بیواد میں ان کو بھی لپیٹے ملے لیں یہ جو گرامینوں کی طرف سے سی او کو کے ساتھ دھککہ مکی ہوئی ہے ہمارے پیٹائے ہوئی ہے یہ ایک ہی پکش کے گرامین ہے یا دو رو پکشوں کے گرامین ایک ساتھ ہو کر ان پر حملہ کر رہے ہیں جی بلکل ابھی یہ معاملہ جنتہ دربار میں جیا ہوا تھا کھڑلی گاؤ کے جگروپن سنگھ اور نیرمال سنگھ کے بیچ میں جمین بیواد تھا جس کو سن جانے کیلئے پولیس کو جانا تھا اور جو رامپور سیو ہیں پہلے ہیں چلا کے بریے پتا دکاری کو اس کی سوچنا دے بھی ہم کو وہاں مطلب اس سمجھ جانا ہے لیکن وہاں پہنچتے ہیں نیرمال سنگھ کے جو بھی سمرتک تھے انہوں نے نیرمال سنگھ سے جوٹائی کر رہے تھے کھٹو کا تنیرمال سنگھ بھی نونے پیپر مادا یہ آخر میں آپ کے پاس پیپر ہے تو دکھلائی ہے جوٹائی کا لیکن جائے سے ہی نونے پیپر مادا نیرمال سنگھ سے بکش کے لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کر دی پہلے مہلاؤں کو رکھا گیا تھا ایک چیز اور اس پہ سمجھنا چاہیں گے فلحال اس پورے معاملے میں کیا ابھی پولیس کی طرف سے کوئی معاملہ درج کیا گیا ہے جیسا جانکاری ملی ہے کہ چار مہلاؤں کو تو اس میں گرفتار کیا گیا ہے اور باقی لوگوں کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے شاس کی کام میں بادہ ڈالنے کے لیے وغیر وغیرہ جی بالکل رات میں ہماری اس پی دلنواز احمد سے بات ہوئی انہوں نے پولیس کا یہاں اقبال قائم رکھا ہوا ہے چونکہ لگاتار اس پی دلنواز احمد کئی نے کہیں ہر ایک چیزوں میں سے آدمی ریکووری اور گرفتاری کر رہے ہیں اور مارکٹ اور ہتیاں معاملے میں انہوں نے سب ایک سن دیا ہے ان کے آدیس پر چار مہلاؤں کو تتکال گرفتار گیا ہے 11 لوگوں کے خلاف پھائیات درج کی گئی ہے اور لوگوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری کی جا رہی ہے اس پی کا ساتھ طور پر کہانا ہے کوئی بھی دوشی ہو پولیس یا پبلک ہو اس کو پسکار نہیں جائے گا گی ربیس آپ کا شکریہ پوری خبر